اور کیا ہو سکتا ہے جی میرا تو یہ ماننا ہے کہ جتنا سخس سخس ان کو سزا دے سکتے ہیں اور دینی چاہیے یہ نہیں کہ مطبع ہونا چاہیے ابھی سے یہ لاغو ہو جانا چاہیے کیونکہ دن پہ دن جو کیسز ہو رہے ہیں ریپ کے تو ایسے ہو رہے ہیں کہ جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں ویسے اب ریپ ہو رہے ہیں صحیح بات ہے مطبع اتنا ہر میرے خیال سے جو آکڑا نکالا گیا اس حساب سے ہندوستان میں ہر ایک منٹ میں ایک ریپ ہوتا ہے تو آپ اسی سے اندازہ کر لیے کہ کیا حشر ہے ہمارے ہندوستان کا اس وقت تو میرا تو یہ ماننا بھی ہے کہ جیسے سکولوں میں اور کالج میں ٹیچنگ میں کانسلنگ کرنی چاہیے اس کے لیے بھی بچوں کو یہ بھی سکھانا چاہیے کہ یہ سب غلط ہے اور اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے ٹھیک بات ہے اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اترابدش کے بریلی پولیس کا ایک حیوان کانسیبل جس پر ایک نابالک لڑکی نے گھر میں گھوز کر بالاتکار کرنے کا آروپ لگایا اور عمیداز جی ابھی بھی اس بالاتکاری پولیس والے کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوئی اُلٹا جب تھانے میں لڑکی شکاہت کرنے پہنچی تو تھانے دار نے ہستے ہوئے کہا تو کیا ہو گیا بیٹھو ابھی لکھتے ہیں ریپورٹ شرم آتی ہے ایسے ساشنکال کے اوپر پھر خاکی ہوئی شرم سار نابالک کی عزت کو کیا تار تار گھر میں خوز کر سپاہی نے کیا بالاتکار فریاد سننے سے ادھیکاری کر رہے ہیں انکار جی ہاں یہ کہانی ہے بریلی کی ایک نابالک لڑکی کی جس کے ساتھ بریلی کے بارہ دری تھانے میں پینات ایک سپاہی نے اس کے گھر میں گھس کر بالاتکار کیا ہے اور معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے اب اس پر ہر طریقے سے دباؤ ڈال رہا ہے وہ تاریخ کی شام کو آیا بھیا بھیا بولا کہ تیرا بھیا کا انتر تنگ بھائی بھی کل آیا میرا تو بولے کہ اس کو کی کارٹل لے کے آ میرے لئے تو وہ بولا کہ دراصل کچھ دنوں پہلے ایک معاملے میں سپاہی بارہ دری کے بی ڈی اے کالونی میں رہنے والی اس پیڑیتھ لڑکی کے گھر آیا تھا جہاں اس نے دیکھا کہ بین ماں باپ کی یہ لڑکی اپنے بھائی کے ساتھ اکیلے رہتی ہے اور اس کا بھائی ایک ہوتل میں کام کر اپنا اور اپنی بہن کا غزارہ کرتا ہے اس کے بعد اس نے لڑکی کے بھائی کو چوری کے جھوٹے الزام میں فسا کر جیل بھیز دیا جیسے تیسے لڑکی کا بھائی جیل سے رہا تو ہو گیا لیکن کبھی دیپا ولی کے مچھائی کھانے تو کبھی پانی پینے کے بہانے سپاہی اس کے گھر آنے جانے لگا اور ایک دن اپنے ایک ساتھی کے ساتھ پہنچے سپاہی نے لڑکی کے بھائی کو بہانے سے اپنے ساتھی کے ساتھ گھر سے باہر بھیز دیا اور گھر میں گھس کر زبرن بلاتکار کیا بلاتکار کے بعد جب پیڑتھ لڑکی نے ماملے کی شکایت پولیس کے ادھکاریوں سے کرنے کی کوشش کی تو نہ ہی کسی نے اس کی سنی اور نہ ہی ماملے میں ایف آئی آر تک درج ہوئی الٹا اسے الگ الگ طریقے سے دھمکیاں دی جانے لگی آخر کا دی ایم کے آدیش پر ایف آئی آر تو درج ہو گیا لیکن لگ بگ بیس دنوں کے بعد بھی نہ میڈیکل ہوا ہے اور نہ آروپی کی گرفتاری ہوئی دی ایم صاحب پرحال ماملے کی جانچ کا رٹا رٹایا بیان دے رہے ہیں لیکن اس میں جانچ چل لیے جانچ کے انروپ نیوان سرکار بھئی عوش کی جائے وہیں ایسیس پی صاحب قانون کے مطابق کار روائی کی بات تو کہہ رہے ہیں لیکن سوال اٹھتا ہے کہ وہ دن کب آئے گا جب ایک ابلہ ناوالی لڑکی کو اخلیش سرکار کے راز انصاف ملے گا وہ بھی تب جب لڑکی نے سپاہی کا ویڈیو بنا رکھا ہے انوپ مشرا بریلی سما چار پلس ارشا جی یہ اپنا پہ بہت چونکانے والی ستی ہے کہ آپ بلات کار جس کے ساتھ ہوا آپ اس کو سرکائی نوکری آفر کر رہے ہیں آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں جس کی آتما تک میں زخم لگ گئے آپ اس کو معافظہ دے کر کیا دکھانا چاہتے ہیں وینگ بنتا ہے لوگ ترہ ترہ کرتے ہیں سرکار کی اس پہل پر مرشبت آپ بلات کاریوں کے دل میں خوف پیدا نہیں کر پاتے آپ اپرادیوں کو پکڑ نہیں پاتے سرکاری نوکری اور پیسے اور علاج کرانے جو آپ یہ ڈھون کرتے ہیں اس سے سماج میں اس محلہ کی عزت تبارہ سے تارتار ہوتی جی میں یہ کہنا بھی جاؤں گی جیسے باہر سعودی میں ہے کہ زناکاری ہمارے یہ زناکاری کہا جاتا ہے جو ریپ ہوتا ہے تو وہاں پتھروں سے مار مار کے اس کو مار دیا جاتا ہے تو یہاں اصل میں قانون خراب ہے کوئی قانون نہیں ہے ہوا بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں نیتا بھی نیتا کے اولاد ہیں وہ بگڑی ہوئی ہیں دلی میں تو زیادہ تک کیسز ایسے ہی ہوتے کہ وہ ریپ کر دیا اس کے پیچھے کوئی کاروائی نہیں ہوتی یہ تو کہ یہ میڈیا ہے آج کچھ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں ورنہ بہت ریپ ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی جو ہم لوگ کے سامنے نہیں آ پاتی یہ میڈیا کے اس سے ہم لوگ کے سامنے کئی چیزیں رہتی ہیں آ جاتی ہیں لوگ کو پتہ چل رہے ورنہ کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں لوگ در کے مارے جو غریب ہوتے ہیں در کے مارے سامنے نہیں آتے ہیں ان کے ساتھ بھائیوہ سزا دی جانے چاہیے کہ لوگ سبق لیں در اصلا اس دیش میں پوری دنیا میں قدرت میں اس پوری برمان میں سزا جس وقتی نے اپرات کیا اس کو سبق دینے کیلئے ہوتا ہی ہے لیکن 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 وہ پوری کمیونیٹی کو ایک نصیحت بھی ہوتی ہے کہ آپ غلط کروگے تو ایسا ہوگا آپ کے ساتھ امید بھائی دیکھیں میں کہوں دو چیزوں کو دیکھئے امریکہ میں ایک اسکول میں گولی باری ہوئی ادھا پکو سمیت 27 لوگ مارے گئے جس میں 18 بچے تھے دو باتیں کہوں گا رویداز جی کے لیے امریکہ کا دنیا بھر کی میڈیا تھی اور امریکہ کا راشتر پتی اس دنیا کا سب سے تاگت بار انسان کہا جاتا اور وہ نوٹرنگی والے گھری آلی آسو نہیں وہ روئے اچھا نہیں مانا جاتا رو نے لگا براک Obama اور کتنے دن ہوئے امریکہ کا شستر کانون بدل گیا رویداز ہمارے کیا ہوا بلادکار آج ہوا کیا پہلی بار آپ کی تنخہ بڑھنی ہو تو تین منٹ میں دھنیمت سے پرستا اپارت ٹھیک بات 20 لاکھ گاڑی بدھائکوں کو دینی ہو تو مکھ منتری ہر شد پرپول مدرہ میں کھڑے کر رہا اور اس سے بھی زیادہ پاپ یہ کہ آپ کے پولیس کے بڑے عدی کاری اس بچی سے کہ بیان بدل دو تو پیسے دلوا دیں گے نہیں تو ایسے کیسے فانس دیں گے کہ بچ نہیں پاؤ کی یہ طریقہ ہے راکشت راج ہو چاہی چاہی کانون کا راج ہو چاہیے پارٹی کا راج بھی نہیں ہو چاہیے راج کی بل دیش میں کانون کا ہو چاہیے سویداز جی دیشن دینا چاہیے جی پولیس کا رہیہ ہے وہ بدل نہیں رہا ہے ستہ پریورتن ہوا ہے لیکن پولیس کے اوپر جو پورا انکش ہونے دا وہ نہیں ہو پا رہا دوسری بات یہ ہے کہ جو کڑے سے کڑا کانون جو بات آپ نے کہ ہے وہ ایسا کانون بنے کہ اس کے لوگوں کو جب دنڈ ملے تو کسی اور کی ہمت نہ پڑے جو موجودہ کانون ہیں ان کے تہہ دنڈ دے دو بہی پہلے کیا رویدہ سی پوری آدب سے کہوں گا کیا اترپدی سرکار کے پاس ایسا کانون نہیں ہے کہ پولیس بلا بلادکار کرے تو اس کے خلاب کیا کرے کیا کانون نہیں ہے نہیں بلکل ہے پولیس کے جو لوگ ہیں ان کو اس میں گریفتار کہ جائے ان کو سجا ہو اور کانون یہ ہے کہ جب بلادکار کا کورٹ میں کیس چلتا ہے اور آپ اس میں سنوائی ہوتی ہے تو ایسے شرمناک چیزیں پوشی آتی ہیں کہ جو پھرت ہوتا ہے وہ اپنی بات بھی ڈھن سن نہیں کہ پاتا ہے جو اپنی بہن و بیٹی ہے وہ اپنی بات بھی نہیں کہ پاتی ہے جس نے جس نے فوری طور پر بلات کار کیا اور پریس ساتھ سے ثابت کرتے ہیں کہ اس کو پہلے چورہائے پہ پٹک پٹک چالیس بیٹ چالیس بیٹ اس سے بھی کڑا درن جو ہے آپ نے بلت کاری دروگا بلت کاری پولیس والے کے ساتھ کیا بتائیے ریپورٹ کیجئے کو جنگری نہیں آپ سمجھ پولیس والوں آپ بتا رہے ہیں اب آپ نے بتا یا ہے اس پر کل تک کر آئے کرائی آئے گی جب جانکاری میں ہمارے آیا ہے پیڑیت لڑکی اور پریوار والے ہمارا سمباد آتا گیا ساتھ میں تب ریپورٹ درج ہوئی تھانے دار بیٹ کرائی آئے رویداز جی مول سمسیا مالوم کہاں ہے ایک تھانہ ان چارج اگر کسی بیتی کو چوری چپاڑی رہجنی چھنیتی بلادکار ساکشات کار میں پکڑتا ہے نا اور اس پر کسی آپ کی پاریٹی کے نیتا کا فون آ جاتا ہے اور اس تھانے تھانہ کے جو ان چارج ہے اس کا جمیر کچھ بگر ہے اور وہ فون ماننے سے انکار کر دیتا ہے تو میرے دوست محرط جی پورا کی پورا تھانہ آپ سسپینٹ کر دیتے ہو پورا تھانہ یہاں پر سمسیہ ہے کیسے قانون چلے گا قانون کا اقوال کیسے بلند ہوگا مجھے آپ بتا دیجئے اگر شاشن کے ہاتھ آپ یہ باندھ دیں گے کہ ایک گاڑی پر جو جھنڈا لگا ہے اس کا چند دیکھ کر فیصلہ کرو تو کیسے سرکار چلے گی مجھے سمجھا دیجئے اخلیش جی نے کہا ساب اپنی موٹر سائیکل میں جھنڈا لگا سپا کا میں دکھاتا ہوں نوڈا میں چلیے بتائیے میں نام پتا بتاتا ہوں ابھی سبزی والا اپنی موٹر سائیکل میں سپا کا جھنڈا لگا ہوا ہے سمجھ رہے آپ یہ تو آپ سرکار کا اقبال ہے موخی منتری جی کی منشار موخی منتری جی کے آدیش کو ایسے دھجیاں اڑھائی جا رہی ہیں دروگ اور سپاہی بلات کار کرتے ہیں اور ابھی تک کاروائی نہیں ہوتی سمان چار پلس رحمیداز جی اپراد کرے تو دوسری بات ہے جن کو اپراد روکھنے کی جمعیداری تھی وہ خود اپراد کر رہے ہیں سمسیا یہاں ہے ان کو بلہ بندوق اور ٹوپی کس لیے تھی بلات کر کرنے کی لیے تھی ہم نے رکشہ کرنے کی اور ایسے لوگوں چاہیئے گرتار کر تکے ان کو ڈاوکس پرخواست کیے جائے اور اگر اور بتاؤ میں آپ کو چلی ایک قدم اور آگے بڑھتا ہوں اپنی پترکار تا کی مریاد آگے پولیس والا ادھیکاری وہ ایک جاتی وشیش سمبندیت ہو جس جاتی وشیش مکھمنتری جی ملائم سنج جی ہے تو وہ سمجھے رابیداز جی رابیداز جی ایک بات اور کہوں گا سمیہ بھی ہو رہا ہے کارکرم کا وہی پر میں بات ختم کر دوں گا اس کارکرم کو سماپت کر دیں گے ہم ایک بات آپ سے کہیں گے آپ نے کانون پر بہت زور دیا کہ کانون بننا چاہیے اتر پردیش کی حکومت کے پاس ادھیکاری کو برخاست کرنے کا اکشون ادھیکار ہے ابھی اکشون ادھیکار اور اس کے لیے اس کو لوگ سبھا اور ویدھان سبھا کی حنمتی نہیں چاہیے ایک ایک ایگزگیٹیو آرڈر سے تھانے دار سپاہی چھوڑیے کپتان اور ڈی آئی برخاست ہو جاتے ہیں کہاں ہیں ٹھیک بات ہے کیوں نہیں برخاستگی ہوتی میں کچھ نہ کچھ تو گلوڑ ہے وہ گلوڑ کیسے دور ہو مہیلاؤں کی عزت کیسے بچے پہلی بات تو یہ کہ سرکار کا رپٹ ہے اور یہ جتنے پولیس سرکار ہیں زیادہ سب ہی رپٹ ہیں جب تک یہ لوگ نہیں صحیح ہوں گے تو کچھ صحیح نہیں ہوگا دیش کا بھلا نہیں کر سکتے کیونکہ جب ہماری سرکار ہی نہیں سہی ہے ہم دیش کا بھلا کریں گے چھیک بات ہے کیونکہ جب سمال